اسلام علیکم کہاں چلویل کرتے ہیں کہ آپ خیریس ہوں گر مردو ہے کہ آپ مشاہ خوش رہیں استیار رسکراتے رہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہیں بالکل جی میرا ڈا معظم علی میں ہوں تارک میں میں محمد یوسا تو آج آپ جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے دھریدراش شاستریبین آپ کی عدالت رجت شرمہ تو یہ جی آپ کی عدالت کی جو پارٹ جو شاستریبین آپ کی عدالت کی جو پہلے ایک کرتے ہیں تو آج یہ دوسرا پارٹ ہے کہ ابھی بھائی بھوڑ رہے تھے تو ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا رویان پر دیں گے کونوں کرتے ہیں یہ تھری دو ویڈیو کھلویا ہے اور مندر کے سمیپ کھلویا ہے وہاں پر گرام پنچات کا بھون ہے وہاں پر آریو ویڈی کوس دھالا ہے دعا اور دبا مطلب نیچے دعا ہے اور وہاں ٹھیک نہیں ہوئے تو دعا کے لیے چڑ جاؤ مندر پر دونوں کام کریں کہتا ہے تم بھی پراثنا کرو لیکن یہ صحیح ہے کہ جس علاقے میں آپ ہیں اس علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسی طرح پرچی نکالتے ہیں جو اسی طرح دعا کی بات کرتے ہیں پورے بھارت میں رشی پرمپرا کے انیک لوگ ہیں بہت لوگ تو نہیں کہہ سکتے پر انیک لوگ پورے بھارت میں ہیں اور کیبل ہمارے علاقے میں نہیں پورے بھارت میں ہمارے علاقے میں باغی شروع بالا جی کی میمہ و دادا گروہ جی کے پاس دربار سے کرپا سے بہت سے مہاپورش اور بھی میں بتاتا ہوں ایک لبلیش نام کے گروہ جی ہیں بیس سال کے عمر ہے اور وہ بھی اسی طرح سے پرچی نکالتے ہیں ہم کبھی ایسے ملے نہیں اس بھاو سے ہمارا کبھی ملہ نہیں ہوا اور اس بسائے پر ان کا نجمت ہو ہم کہہ نہیں سکتے مط تو پتہ نہیں ان کے اوپر ریپ کا الزام ہے اور وہ جیل میں ہے کہہ نہیں سکتے تو اس ایریا میں ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ابھی ہم عرجی لگانے کے حساب سے گھومیں نہیں ہیں آپ کا ہوتے اس بار جا کر کے گھومیں گے کتنے لوگ ہیں ابھی تو ہمیں ایک پتہ ہے چھترپور جلے میں ایک گڑا گاؤں ہیں وہاں باگشوردھام ہیں وہاں سدگرو شنیاسی بابا سے پرمپرا چلی دربار کی آپ بھی آئی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ دیش میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس صدی ہے ایک جیپور میں ہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے کرن پشاش کو سادھا ہوا ہے اور وہ بھی کسی کی بھی ہمارے پاس ایسی کوئی سدھی نہیں نہ ہم نے ایسی کوئی سادھنا کر رکھی ہے ہمارے پاس صرف اپنے اسٹ پر ہنمان جی پر بھروشہ ہے جو اسٹے سدھ ناؤ نیدھ کے داتا ہے نہ ہم کوئی ڈیٹ بتاتے ہیں نہ ہم کوئی نام بتاتے ہیں اور اگر ان کی کرپا سے پتہ چلے جائے تو کوئی بری بات نہیں جنتاں پر سوال سوال کچھنا چاہتے ہیں آمطور پر کیا ہوتا ہے کہ سنت کا نام آتے ہی ہماری مائنڈ میں ایک ایمیج بنتی ہے بہت ہی جو ان کی ویش بھوشہ ہوگی بہت ہی سمپل اور سرل ہوگی لیکن آپ کی ویش بھوشہ دیکھ کے ٹوپی دیکھ کے لگتا ایک دم کلر پھول رہتا ہے دنیا ہی رنگین ہے تو سادھو کو بھی رنگین ہونا چاہیے بہت بڑی ہے جب سات رنگوں کی بھری دنیا ہے مائی ڈیئر سشٹر سات رنگوں سے بھری دنیا ہے تو مجھے کیا دکت ہے اور ہم کوئی سادھو نہیں ہم کوئی مہاتما نہیں ہم نے چولا لے رکھا ہے ہم ایک برن ویوستہ کی بات نہیں کریں گے ہم ایک گروہ کے سس ہیں اور آم انسان ہیں اور اگر کوئی سرنیم پوچھے تو ہم سکلونسی ہیں سریوپاری برامڑ ہیں تو جو سادھ برامڑوں کی بھیس بھوسہ ہے وہ ہم نے دھارن کی گروہ کے ناتے ہم نے یہ پادو کا اپنے پرمپرہ کو نروہن کرنے کے لیے دھارن کی اور ٹوپی کوئی آیا تو دے گئے اگر آپ کچھ دو بہن ہمیں تو وہ بھی سویکار ہے آپ چاہو تو کچھ ہمیں پہننے کو دے سکتے ہم پہن لیں گے ایک ویب سائٹ نے لکھا کہ یہ جو ٹوپی پہنتے ہیں یہ پہنانے والے سے بھی کچھ گروہ دکشنا لیتے ہیں جو کپڑے پہنتے ہیں جو کپڑے جس کے دیوے پہنتے ہیں اس سے بھی کچھ پیسا لیتے ہیں آج تک ایسا کوئی ملا نہیں ہے کھوچ جاری ہے کسی نے ہمیں آج تک دکشنا نہیں دی ٹوپی پہنانے کے نام پر یا کپڑے پہنانے کے نام پر ہم تو راہ چلتے کوئی مل جاتا ہے تو وہ اس کا پہن لیتے اپنا دے دیتے ہیں ہم تو سادھو اس پرمپرا کے ہیں اس پرمپرا کے ہیں لیکن اچھے لگتے ہیں آپ کو یہ رنگ بھرنگ کے کپڑے بہت آنند آتا ہے کیا دکت ہے صاحب کسی کو دکت ہے وہ ہم سے زیادہ رنگین پہنے ایک شایر نے کہا کہ جو کھاندانی رئیس ہیں وہ مزاد رکھتے ہیں نرم اپنا آپ کا لحظہ بتا رہا ہے یہ شہرت نئی 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 لوگوں کو لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جیبن میں نہ ہمیں دھن پریے ہیں نہ مان پریے ہیں نہ سمان پریے ہیں ہمیں ہنمان پریے ہیں اور ہم نے جب سے جنم لیا تب سے ہم دھنمانے کیونکہ ہمارے ہنمان اور دنیا کا پرتیک ہنمان بھکت دھنمان ہیں جس کے جیبن میں ہنمان وہ نردن ہے اس دنیا میں جس کے جیبن میں بھگوان نہیں وہ نردن ہے اور اگر باپ ہنمان ہو اور دھنمان ہنمان ہو اور ان کا بھکت اگر رنگین نہ ہو پیلا لال نہ ہو جب ہنمان جی لال دے لالی لیصے ہو سکتا تو لال پگڑی کیوں نہیں ہو سکتی یہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ اسی طرح کی ڈائیلوگ بازی کر کے ہی اتنے پاپلر ہوئے ہیں آپ کی عدالت میں اگلا اچھا آپ کی عدالت میں باغیشور دھام کے پرمک دھیریندر کرشن شاستری پر الزام ہے کہ یہ اسبھے بھاشا کا پریوگ کرتے ہیں شاستری جی کچھ لوگ آپ کو پیٹھا جیشور مانتے ہیں کچھ لوگ گروہ مانتے ہیں لوگ مہراج کہتے ہیں بڑا آدھر کرتے ہیں کوئی سنت کہتا ہے لیکن آپ جس بھاشا کا پریوگ کرتے ہیں وہ اس گرمہ کے انوکول نہیں لگتی جیسے جیسے آپ نے پترکار کو کہا کہ تجھے ننگا کر دوں گا یہ سادو کی بھاشا تو نہیں ہو سکتی یہ سنت کی بھاشا تو نہیں ہو سکتی برامن سماج پر کومنٹ کرنے والے ایک دیکھتی کو آپ نے کہا مورک ٹھٹھیری کے برے نکٹا تو یہ ٹھٹھیری کیا ہوتا ہے یہ کوئی ہم جاتی بات یہ نہیں ہے پہلی بات تم یہ کلیر کریں نہیں یہ ٹھٹھیری کیا ہوتا ہے یہ ہمارے بندل کھنڈ کا ایک بھاونات مک سبد ہے ٹھٹری جب ماتائیں بڑی آبیس میں ہوتی ہے وہ بالک کوئی گلتی کر دیتا ہے ماتائیں اپنی بالک کو کہتے ہیں ارے ٹھٹری کے برے شدھر جا نہ کٹا تو ہم نے ہم بہت گاؤں کے بھولے بھالے انپڑ گبار آدمی ہے اگوٹھا چھاپ ہے ٹھیک سے پڑھائی کی نہیں تو گبار آدمی ہے تو جو ماں کی ہماری جو پرمپرہ ہے جو پریبارک بولچال ہے اس پریبارک بولچال میں اگر کوئی سادھو کے اوپر ٹپڑی اٹھائے گا رامچرت مانس پر ٹپڑی اٹھائے گا یا بھگوان پر ٹپڑی اٹھائے گا تو سبحاغ سناتنی ہندو ہونے کے ناتے وہ لہزہ نکل جاتا ہے اور سٹھے ساتھیم سماچریت یہ بھی کونسی گلت بات ہے اگر کوئی بھگوان کو گالی بھکے اور ہم اس کو شریمان جی کہیں سوامی جی کہیں بھگوان کہیں ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ بینہ نامانت جلد جڑ گئے تین دن بیٹ بولے رام سکوپ تب بھائیوین ہو یہ نپری دیکھیں آپ اپنے آپ کو بڑے پڑھا لکھا گوار کہہ کر کے تو نہیں چھپ سکتے اس کے پیسے آپ نے ان سے کہا کہ تو مجھے مل جا میں تجھے مسل دوں گا بہت اچھا یہ ہم نے کہا کیونکہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے کتھا باچکوں کو پاکھنڈی کہا تھا جس بسے پر آپ نے یہ پین کیا ہے انہوں نے کتھا باچک ہم نے کہا کتھا باچک ہو سکتے پاکھنڈی پر پٹیکولر نام لیجے سب نہیں ہو سکتے اس بھارت میں جگتگرو شوامی رام بدرہ چار بھی مراری باپو بھی کتھا بیاس ہے پوجہ پادشری ملوک پیٹھا دیسرو بھی کتھا بیاس ہے ان میں ایک داس بھی ہے یہ مہاپورشوں پر آج تک کوئی الجام نہیں ہے اور ان مہاپورشوں پر الجام نہیں ہے تو سب کتھا بھائی ایک پترکار گلت ہو سکتا سب نہیں ہو سکتا ہم اگر سب کو کہیں کہ سب پترکار ایسے ہوتے ہیں تو یہ ہماری دھورتتہ ہو تو اس نے سب کتھا باچکوں کو ایسا کہا تھا تب ہم نے اس کو کہا تھا کہ بھائی اگر تم ایسا کہو تو مہاپورشوں کے بارے میں تو کسی کو نہیں کہنا چاہی یہ تو بات ٹھیک ہے رامچرت مانس کے بارے میں نہیں کہنا چاہی یہ تو تیہ ہے تو اس کے لئے اگر ایسا مسلہ کہہ دیا سمجھانے کے لئے وہ ہے تو ہمارا آدم پر چیلا لیکن آپ نے سنت تکارام کے بارے میں کیا کہا آپ نے کہا سنت تکارام کی لگائی روز انہیں مارتی تھی روز پیٹتی تھی ڈنڈے سے تو کسی نے ان سے پوچھا تُم روز لوگائی سے پٹو شرم نہیں آتی اس میں بول چال کی بھاسا میں تھوڑا سا وہ ہوا ہم نے ایک کتھا پڑھی تھی پوچھتک میں اس میں لکھا تھا کہ ان کی پتنی جھگڑالو بڑی رسالو تھی بڑی بچتر تھی اور وہ سنت تکارام جی کو ایک بار گننے کے لئے بھیجتی گننہ وہ ایک لے کر سام کو آتے تو وہ ان کے سری پر پرہار کر دیتی ایک گننے کے دو ٹکڑے ہو جاتے پر تکارام بہت عدبت مہا پرشتے انہوں نے کہا دیکھ تو کتنی گیانوان ہے پہلے گننہ ایک تھا ہم لوگ دو تھے تُو نے میرے سریر پر پرہار کر کے گننے کے دو ٹکڑے کر دیا اب ایک تو چوس ایک میں لوں تو لیکن دیکھیں آپ نے جو بول چال اس میں بگڑا ہے آپ نے جس انداز میں کہا تھا وہ سمانجہ لیکن ہم اپنی بھاسا سے سمجھنے کا کوشش کرتے ہیں جو کئی بار ہماری بھاسا لوگوں کی انروپ پھٹ نہیں کبھی آپ کو نہیں لگتا کہ سنت تکارام جیسے مہا سنت کے بارے میں یہ کہہ دیا گلتی ماننی چاہیے بلکل اگر یہ کسی کی بھابناوں کو ٹھےز پہنچا تو سنتوں کے پرتی ہمارے ہردے میں اتھا ہے پرہم اور ہم شپن میں بھی ہم تو خود سادھو پرمپرہ سے جیبت ہوئے ہیں نالائک سے بولنے لائک سنتوں کے کارن ہوگئے ہم اگر سنتوں کا نادر کریں گے تو اپنی زندگی میں رہیں گے تو ہم بنمر تا پور وقت اگر کسی کو ٹھےز پہنچا ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے دوارہ ان کو ایسا کہا لیکن اگر کسی کو ٹھےز پہنچا سبد ایسا مو سے فسل گیا تو ہم چھما پراتنا کوئی سندگی اب میں ایک اور ادھرنا کو بتاتا ہو اچھا کیا کہ آپ نے چھما پراتنا کی کرنا ہی چاہیے سادھو سنتوں کے بارے میں اگر گلتی سے مو سے کچھ نکل بہیک کر کے اگر ہو جاتا تو کوئی دکھ آپ بات کر رہے تھے سائن بابا کے بارے میں اور آئیت نے کہا کہ ہم نے سنا وہ چاند میاں نکلے آپ نے کہا کہ 33 کوٹی کیا کم پڑ گئے اور سمجھدار کے لئے اشارہ کافی ہے جن سائن بابا کو کروڑ لوگ مانتے ہیں کروڑ لوگ کی شدہ ان میں ہیں انہیں بھگوان مانتے ان کی پوجا کرتے ان کے مندروں میں لاکھ لوگ جاتے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی بھاشا بات یہ تھی پرشن یہ تھا کیا سائن بابا ہندو ہیں یا مسلمان ہم نے کہا ہم تو اس وقت تھے نہیں بھائی ساپ اگر ہوتے تو دیکھتے ٹوپی پہنتے تھے کی مال ہم نے جو سنا ہے کوٹ نے کہا ایسا پتر بارتہ میں نکلا چاندویا ہیں انہوں کمیٹی کے لوگ چھما مانگی تو ہم نے یہی بات بتا دی پس پریس کی بات بتا دی تو ہم سے زیادہ ہی آروپ جس پتر کار نے چھا پائے اس پر اٹھنا چاہیے نہیں لیکن آپ کے کہنے سے لوگ کی بھاونا آہت ہمارا کسی بھی سنت کے پرتی انادر نہیں سب دھرموں کے پرتی سممان جو جس دھرم کو مان رہا بل پورو بک پتی ہمیں اپنے آپ سے آ پتی نہیں ہم کسی سادھو سے کیسے آ پتی ہو شکریہ کیونکہ سنت دھرم کی آپ بات کرتے ہیں سنت پہلے سنت دھر بھاشا پر نینتر یہ سب لیکن کب تک دھر کب تک سنت رام کی آترہ پر کب تک پتھر سہیں پال کب تک دھر سنیم رکھیں ایک دن بھگوان کا بھی دھر کھو گیا تھا اور انہوں نے بان مار کر سمدر کو شکھا دیا تھا اور رامر کا دمن کر دیا تھا ہم کب تک دھر یہ بھولے بھالے لوگ یہ بھولے بھالے سنت نہیں کب تک یہ دھر سہیں گے اور میں آپ اچھی بات ہے کسی کو آپ پتی نہیں ہے لیکن آپ اپنی زور زور سے کہہ رہے تھے کب تک برداشت کریں کب تک برداشت کریں تو کون آپ کو برداشت کرنے کو کہہ رہا ہے جو یہ پرتیاں جل جو سنتوں کو مار رہے ہیں جو سنت کے خلاف جھوٹا برچار کر رہے ہیں جو سنتوں کے خلاف اور شناتن کی سنسکرتی کو چھننے بھننے کرنے کے لیے موی بنا رہے ہیں جب آپ ایسی باتیں کہتے ہیں تو اسدود نرویسی جیسے لوگ کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے ان لوگوں کو اناپ شناپ باتیں کرنے کا عدھکار دے دیا سرکار دیں ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے سماج میں نفرت پیدا ہوتی ہے دیوار کھڑی ہوتی ہم کریں تو چوری وہ کریں تو سینہ جو جی ان کے منچوں سے مارنے کاٹنے کی بات ہوتی تب نہیں اکچھر دھام میں چالیس ہندووں کو مارا جاتا تب نہیں ہے ان کے کھلے منچ پر دھرم پریورتن کروایا جاتا ہے تب کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے کھلے منچ پر سنتوں کو کتنے سنتوں کی ہم آپ کو بیڈیو کل اپنا دکھا دیں ان کے خلاف ٹپڑی کی گالی بکی گئی یہاں تک ہم کو بھی روز پانسو گالیاں آج دی جارہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے شاسری جی ہندو سماج میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے بھاشا کا استعمال کرتے ہیں جو اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں جو دوسرے دھرموں کی بھاونہ ہمیں لگتا کہ ہندو سماج دھمکیا دیتا ہے سماج نہیں ہندو سماج میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ ایسے لوگ ہیں ان کے لئے بھی آپ کو اسی سختی سے بولنا چاہئے ہم کسی بھی پنتھ برود ہم سناتن دھرم کے کٹر ہیں اور سناتن کا برود ہمیں مسلمانوں سے ڈر نہیں ہے نہ پادریوں سے عیسائیوں سے اپنے میں بھی رہنے بالے کچھ جیچندوں سے بھی ڈر ہے ہم ان کے خلاب بھی بولتے ہم یہ مسلنے بالا بسے جو ہم نے بولا ہے وہ کسی مسلمان کے لیے نہیں بولا ایک ہندو بیاکتی کے لیے ہی بولا جب اس نے سنتوں پر انگلی اٹھائی تھی اور بولنا ہم مولک ادھکار ہے ہم بھی بھارتی ناغرک ہے مسلمان اسے کچھ پریشانی ہے بلکل بھی نہیں ہماری تو یہ بھی سنا کہ آپ کی بہن کی شادی ایک مسلمان سے پیسے آج بھی ہمارا مطر ابھی پاس دن پہلے ہی ملا چائے بھی اور ہمارا لگ دھرم کے اوپر کوئی ٹپ نہیں کرے گا تو وہ بندے کو گلسا تو آتے ہی بھائی کسی بھی دھرم سے ہو اور وہ جن بندوں کا نام لے رہے تھے کئی پترکار میں نے میں کافی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کو چیلنج آکے کرتے ہیں تو یہ انکہ چٹھے کھول کھول کر لیتے ہمارا یہ نام بلانا سواری اس کی بتا رہے تو باقی جو بات ہے جو لوگ کسی دھرم کے اوپر انہوں نے سیدھا سیدھا بولا کہ مجھے نہ تو کسی مسلم سے پرابلم ہے نہ کسی سائی سے پرابلم ہے مجھے کسی سے پرابلم نہیں تو جو بھی چھونگی بابا بھی کافی زیادہ ہیں اور ہر درم میں بہت زیادہ پیر بابا بان کٹر پند نہیں یہ پیر بابا دکھاوا جو کرتے دکھاوا کے وہ بھی اس طرح کے لوگوں سے دکھاوا پر بھی بات وہ کر کے لوگوں کو بیس اصل مقصد پیس مات ہے اور پاور جی جو بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا سنی بھی جاتی کیونکہ ان لوگوں نے بھی میند کی ہوتی ہے اوپر والے کو منایا ہوتا ہے وہ تو تو اوپر والے سنتا بھی اور جو باقی جو کچھ ایسے ہوتے لیکن وہ بھی بیسا دھاکہ دیتے ہیں ادھر بھی کئی اینسے لوگ ہیں لیکن میں ایک اور بھی بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو بہت پہنچو پیر بابا بھی ہوتے ہیں ان کی بھی کبھی نہیں سنی جاتی ساری بات ان کی بھی قبول نہیں ہو جاتی ساری دعا ان کی بھی نہیں قبول ہوتی ایسے بات تو جس کو دعا دی کسی کو ٹھیک ہو گیا وہ تو وا با کرے گا جس کو دعا دی اس کی قبول نہیں ہوئی تو وہ کہے گا اس کو کٹ بھی نہیں آتا اور پھر وہ بخندی کہے گا صحیح بات ہے جس کا کام پورا نہیں ہوگا وہ تو بخندی کہے گا ملے نا ہم آپ ہی نہیں ہے جو کوئی بھی دے بھائی کوئی قبول ہے بھائی ساری باتیں قبول کرنے کا مقصد یہ ہے بھائی ساری جو سچائی ہے نہیں سچائی یہ ہے جو ہیں وہ انہوں نے ترہ مانا ہے انہوں نے یہ صاحب بولا بھائی ساری میرے کوئی سدھی نہیں ہے میں کوئی بھجت جاتے والا نہیں ہوں سان ناغری کو مانتا ہوں اور بھائی صاحب یہاں پر میرا ایک اور سوال اٹھتا ہے دو چیزیں ہوئی تھی ہنومان ہنومان شری رام میرے خیال میں بھگوان تھے ہنومان کو بھگوان بھگوان کیا وہ بھگوان تھے کیونکہ جو ابتار آئے تھے میرے خیال میں ہنومان میں نہیں تھے میرے حساب تھے تو آپ اپنی سوٹ آئے وہ بھگوان بتائیے گا کہ ضرور کہ وہ ہنومان کو بھگوان کیسے کہتے ہیں اور دوسری نمبر ایک اور بات وہ مینشن کر رہے تھے میرے خیال میں رام کا نام لے رہے تھے کہ انہوں نے چیز مار کے سمندر کو سکھا دیا تھا تو یہ کیا ایسا ہوا تھا یا یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا اتوال ہے کیونکہ جو رامن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی نام تو شری رام کو سمندر شری لنکا والا پار کرنے میں کرنے کے لئے وہ پتھروں کی سیتو بنایا پڑا سیتو بریج بنانا پڑا تو اگر وہ سمندر سکھا سکتے تو بریج بنانا کی کیا سوال تو یہ بھائی صاحب ضرور بتائی گا باقی یہ بھائی یہ بندہ مست ہے ایک دم مست بندے اور جو رہے تے کہ لیکن دیکھو تارک تو ان کے لئے یہ تھوڑے سخت الفاظ جو وہ اپنی زبان سے استعمال کرتے رہے نا وہ نہیں ہو اگر ایک ایک لفظ آپ کا پک ہو سکتا ہے ہوا بھی اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہے کوئی اچھی بات کی تو اس کا اچھم ٹائپ پڑ جاتا ہے کوئی بری بات کی تو سننے والا پیچھے تو پوری کہانی نہیں جانے کہ ایسا کیوں انہوں نے کہا وہ تو اس بات کو mention کرے گا کہ ان کے موں سے لفظ نکلے میڈیا کام کیا کرتا ترود موڑ کے دکھاتا یہ چیزیں میڈیا کا کام ہوتا ہے اور کافی انٹریسٹنگ انسان ہے یہ بندہ جس لحاظ سے بھی گھماتے بات کو جٹ سے جواب دیتے جواب دیتے گھم 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 پر ہی لے آتے ہیں اس کا تجربہ بھی دیکھو نا کتنے لاندھ رہے لوگوں کو اس کا پالا پڑتا ہے یہ بھی ہے اور کچھ نولد پر کچھ بھائیس رجت شرم گھم بھائیس اب یہ کہ ان کا جو لنک شروعات ان کے دادا بھی یہی کام کرتے تھے اور ان کے والد بھی یہی کام کرتے تھے اب یہ تو بندہ جس گھر میں رہتا ہے وہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بچپن سے دیکھ رہے تو بہت سارے چیزیں سیکھتا ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتے بلکل بچپن سیکھتے جاتا ہم یہ چیزیں اکثر بہت سیکھتے کچھ تو پڑھائی بھی کی ہے وہ بہت تک میں بھٹا چاہت ہوں اور پہلے جو ٹاپک تھا اس میں بہت ہے جب کالج دور میں مطلب کے پڑے لکھے تو یہ بہت تو ٹھیک ہے بھائی سوال جو ہے نا وہ بھی اگر آپ نے جو باقی ٹاپک رہتا اس پہ بولنگ تو وہ بھی ڈیکٹ ہو جاگا اور یہ جو میں نے دو سوال پوچھ ہے بھائی ساب ان کا بھائی لازم بتائے گا کیونکہ جو افتار تھے وہ تو شری رام شری کریشن شی یہ تھے افتار بہت سارے ورہ اور بھی نام مجھے اتنے نہیں آتے لیکن جو ہے دوسرا ہنمان یہ افتار نہیں تھے تو ضرور تھے کومنل سیکشن میں ملتے نمی ساتھ تب تک لئے اجازت دے اللہ حافظ